جہانگیر ترین گروپ نے استحقام پاکستان پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت کا بازابتہ اعلان کر دیا ہے فواس چوہدری امران اسماعیل علی زیدی بھی نئی پارٹی میں شامل ہیں جہانگیر ترین آج جماعت کے منشور اور ترجیحات کا اعلان کریں گے لیاقت علی کی رپورٹ دیکھئے ملک سیاسی منظر نامے پر نئی سیاسی جماعت قائم استحقام پاکستان پارٹی کا بازابتہ اعلان کر دیا گیا جہانگیر ترین نے علیم خان کی گھر اشائے میں نئی جماعت کا اعلان کیا آج لاہور کے مقامی ہوتل میں پریس کانفرنس ہوگی جس میں جہانگیر ترین جماعت کے منشور اور ترجیحات کا اعلان کریں جماعت کے اعلان کے موقع پر دیئے جانے والے اشائے میں سو کے قریب سابق ارکان قومی و صوبائی اسمبلی نے نئی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی سابق وفاقی وزیر فواس چوہدری استحقام پاکستان پارٹی میں شامل سابق گوونر سندھ امران اسماعیل اور سابق وفاقی وزیر علی حیدر زیدی بھی جہانگیر ترین کے ساتھ آملے سابق وفاقی وزیر آمیر قیانی اور فردوس آشک آوان نے بھی نئی جماعت جوائن کر لی اسی طرح محمود مولوی فیاض الحسن چوہان اور ڈاکٹر مراد راس نے بھی استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی نمان لنگڑیال، جلیل شرقپوری، سید اکبر نوانی، سہبزادہ سید سید الحسن اور نوریز شکور نئی پارٹی میں شامل سابق ایم پی اے زہیر الدین، علیز زید، جعوید انساری، تارک عبداللہ، چوہدری اختر رفاقت گلانی بھی شامل جے پر کاش، جی جی جمال، اچمل وزیر اور دیگر بھی اشائع میں شریک تھے جہانگیر ترین، علیم خان اور دیگر نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جماعت کے پلانٹ فرم سے پاکستان کے استحقام کے لیے کام کرنے کا اعلان کیا